پورڈڈڈ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میں کبھی یہ میرے نہیں بن سکتا میں یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا اور میں وہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا پیسوں کو لے کے وہ ہمیشہ ہی پریشان رہا کرتے تھے دوسری طرف رچ ڈیڈ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتا تب آپ کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے بلکہ اس کے برق سوچیں سوچیں کہ آپ یہ چیز کیسے فوٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ کا دماغ کام کرنا شروع کرتا ہے ایک شام روبرٹ اپنے ڈیڈ کے پاس آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ڈیڈ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ امیر کیسے بنا جا سکتا ہے ڈیڈ ان سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ امیر کیوں بنا چاہتے ہیں تب روبرٹ انہیں بتاتے ہیں کیونکہ جیمی اور اس کی ماما اپنی نئی کار میں سوار ہو کے اپنا ویکنڈ گزارنے کے لئے اپنے ظاہری رہاشگا کی جانب جا رہے تھے اس نے اپنے تیم دوستوں کو بھی اپنے ہمرا لیا لیکن مائک کو اور مجھے دعوت نہ دی انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں اس لئے ساتھ چلنے کی دعوت نہیں دی گئی کیونکہ ہم گریب بچے ہیں ڈیڈ نے یہ بات سن کے بے یقینی سے پوچھا کیا انہوں نے واقعی ایسا کہا روبرٹ کہتے ہیں ہاں انہوں نے ایسا ہی کہا تھا ڈیڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم امیر بننے کے کھوان ہو تب تمہیں دولت کے بارے میں جاننا ہوگا اور اگر تمہیں کسی چیز کی طلب ہے یا ضرورت ہے تو اس کے حصول کے لئے تمہیں کام کرنا ہوگا اگلے دن روبرٹ سب کچھ اپنے فرینڈ مائک کو بتاتا ہے جو کچھ بھی اس کی ڈیڈ نے کہا تھا وہ کہتے ہیں کہ اس کے لئے تمہیں کام کرنا ہوگا مائک اور روبرٹ پھر ایک ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں انہیں اس بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ایک 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 کارنری کام ہے